بیوی کے حقوق کو عدہ نہ کرنا ایک قبیرہ گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے حقوق کو مارنا حرام قرار دیا ہے ایک یتیم اور دوسری عورت ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انہیں اچھا پہناو اور اچھا کھلاو ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ خواوت پر عورت کا کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے جب کپڑے پہنے تو اسے بھی پہنائے چہرے پر نہ مارے اسے برا بھلا نہ کہے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بوجھ نہ رکھے اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی بہت سارے ایسے ہزبن ہے جو اپنی وائب کو خرچہ نہیں دیتے ہیں یا کوئی دیتا بھی ہے تو بہت کم دیتا ہے جس میں ان کا گزارہ نہیں ہو پاتا خرچہ دینا مرد پر واجب قرار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دیناروں پر عجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے کسی کی گردن کی آجادی کے لیے خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے مسلمین پر صدقہ کیا اور ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ان میں سے سب سے عظیم عظر اس دینار کا ہے جسے تو نے اپنی بیوی پر خرچ کی مہر عورتوں کا حق ہے سورہ النساء آیت نمبر فور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کیا کرو بٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ مہر نکاح کے وقت تیہ کرتے ہیں بٹ آدائیگی نہیں کرتے یا بہت ڈیلے کر دیتے ہیں جبکہ مہر نکاح کے فوراں دے دینا ہی زیادہ افضل ہے اگر کوئی اپنی مالی تنگی کی وجہ سے مہر کو تھوڑا ڈیلے کرتا بھی ہے تو ٹھیک ہے بٹ ہر حسبن کو چاہیے کہ مہر کو جل سے جل آدھا کرے اور اتنا ڈیلے نہ کرے کہ عورت کا موت کا وقت ہو جائے اور مجبوری میں اس سے ماف کرائے عورت بھی یہ سوچ کر ماف کر دے گی کہ جو جندگی بھر مجھے نہیں دے پایا وہ اب کیا دے گا اگر آپ بھی کسی کے حسبن ہیں تو یہ گلتی نہ کریں اور آج ہی اپنا مہر ادا کریں بیوی کے حقوقوں میں ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی بیوی کو دین کا علم سکھانا چاہیے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوگی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو نیکی سکھاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف دلا کے رکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی وائف کو دین کا علم سکھانا ہے اللہ کے بارے میں بتانا ہے قرآن اور حدیث کا علم دینا ہے تاکہ وہ آپ کے آنے والی نسلوں کی ایک بہترین تربیت کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روجے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں اب حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ سے ملاقات کی آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تُو متواتر روجے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے روجے بھی رکھ اور بے روجے بھی رکھ عبادت بھی کر اور سو بھی کیونکہ تیری آخ کا بھی تجھ پر حق ہے تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے آج کی سوسائٹی میں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے حسبین اپنی وائپ پہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں ان سے بد سلوکی سے پیس آتے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور دہیج کے لئے تو بہت سارے لوگ انہیں جلا کر مار دیتے ہیں اور ایسی بہت ساری کیسے سامنے آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی سقس اپنی بیوی کو گلاموں کی طرح نہ مارے یہ عزیب بات ہے کہ تم اسی کو مارتے ہو پھر دوسرے دن تم اسی سے محبت کرتے ہو ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس بیکس والا چار بن کر ہے اور تم اس کے سوا کسی چیچ کے مالک نہیں ہو ہاں اگر وہ کسی خلی گمراہی یا بدکاری کر بیٹھے تو تم اسے بستر سے الگ کر دو اور تم انہیں اس طرح نہ مارو کہ ان کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے خبردار ہو جاؤ تمہارے لیے تمہاری بیویوں پر حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متہ یعنی کچھ وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں بہترین متہ نیک بیوی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کی دو وائف ہے یا اس سے زیادہ وائف ہے تو دونوں کے بیچ برابری کرنا ضروری ہے دونوں کے حقوقوں کو عدہ کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سکس کی دو بیویاں ہو اور وہ پھر کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا تو قیامت کے روج اس کیفیت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا اسی طرح کے اور لوگوں کے حقوق کو جاننے کے لیے فالو کیزے مائی حقوق شریف